پیارے بھائیو مذہب اسلام ایک عالمی مذہب ہے ہمارا مذہب ساری انسانیت کا مذہب ہے ہمارا مذہب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ثبات اور ٹھوزپن بھی رکھا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی مصالحت اور کسی بھی قسم کی نرمی نہیں کی جا سکتی اور بعض ایسی چیزیں ہیں اس میں جس میں لچک بھی پائی جا رہی ہے کہ حالات، ظروف، جگہ کے لحاظ سے اس میں نرمی یا سختی ہو سکتی ہے مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی جو پانچ اہم ضروریات ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ لیتا ہے ان کے مصالح کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے مثال کے طور پر انسان کا دین ہے انسان کی جان ہے انسان کی عقل ہے انسان کی عزت ہے انسان کا مال ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اسلام لیتا ہے اسی لئے ہر وہ چیز جو ان چیزوں میں خلل اندازی کرے گی اللہ تعالی نے اسے ناجائد اور حرام قرار دیا ہے ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسان اخفال بلیتین پر عمل کرے یعنی کیا معنی ہے کہ جب اسے کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اسے شریعت کے مخالف کسی عمل پر عمل کرنا پڑی جائے تو اس میں وہ یہ دیکھے گا کہ اگر دو کام ہیں تو دونوں میں سے ضرر کم کیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے مثال کے طور پر ایک انسان ہے یہ جسم ہے اس جسم کا مالک انسان نہیں ہے بندہ نہیں ہے یہ جسم کا مالک اللہ تعالی ہے اس جسم کے ایک بال کے اوپر بھی اسے اختیار نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالی نے جس جگہ کے بالوں کو کاتنے کا حکم دیا ہے وہاں کا بال کاتنا واجب ہے اور جہاں کے بالوں کو کاتنے کا حکم نہیں دیا ہے وہاں کے بال کاتنا ناجائد اور حرام ہے یہ انسان کے جسم کی حیثیت ہے لیکن بساوقات انسان کو اپنے جسم کا ایک عضو ایک ہاتھ جس کی قیمت لاکھوں میں بھی نہیں ہو سکتی اس کو کاتنا پڑتا ہے کیوں اس لئے کی اگر اس کے ہاتھ کے نہ کاتا گیا تو پورا جسم اس کا اس سے متاثر ہو جائے گا جیسے کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ اس کو کات کر کے نکالنا ضرور ہی ہو گیا حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ جسم کے کسی عضو کو کاتنا جائز نہیں ہے لیکن چونکہ دو چیزیں ایسی صورتحال پیش آ گئیں کہ اگر اس یہ نہ کیا جائے تو اس سے بہت بڑی خرابی آئے گی پیش تو ایسے موقع پر اسلام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ بندہ اخف البلیتین اہون البلیتین یعنی دو پریشانیوں دو مصیبت دو گناہ کہہ لیجئے ان میں جو ہلکہ ہے اس کے اوپر عمل کر لیں آج یہ مقدمہ میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں الیکشن کا زور ہے ہر طرف سے جس مجلس میں بیٹھئے جہاں جائیے جس سے گفتگو کیجئے یہی چیز ہے ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ الیکشن کے سلسلے میں عجیب ہے اس سلسلے میں لوگ افراد اور تفریت کے شکار ہیں ہمیں اس سلسلے میں شرعی اصول کو مددل نظر رکھنا چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ الیکشن کا جو نظام ہے جو ہمارے اوپر فرد کر دیا گیا ہے یہ شرعی طور پر قابل قبول نہیں اس میں ایک عالم کی رائے اور ایک اگوٹھا چاپ جاہل کی رائے دونوں کی برابر مانی جاتی ہے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے نہ عقلا نہ شرعان لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے اوپر فرد کر دیا گیا ہے ہم اس سے چھڑکانا نہیں حاصل کر سکتے لہذا ہمارے یہاں کچھ لوگ خاص طور پر نوجوان طبقہ یہ فتوہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ اوٹ نہیں دینا چاہیے اوٹ میں شریک نہیں ہونا چاہیے یہ تاغوتی نظام ہے یہ کافرانہ نظام ہے اس کو قبول کرنا جائد نہیں ہے کچھ لوگ اس سلسلے میں اس قدر لا پرواہ ہیں کہ جان انہیں وہ تنہیز مجھتے ہیں کہا ہے ناجائد اور حرام ہے لیکن اوٹ دینے کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے ہیں اگر ان کا نام اوٹروں کی لشت سے خارج ہو گیا ہے تو انہیں کوئی محسوس ہے تو ہماری کوئی حق تلفی ہوئی ہے اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے شیطان کی نافرمانی میں آ گئے ہیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے مال کی عبادت میں فس گئے ہیں لہذا انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ مستقبل کس سے وابستہ آئے انہیں جس نے پیسہ دیا جس نے مال دیا جس نے ان کا فائدہ کیا اس کے ساتھ ہو لیے یہ ساری رائے غلط ہیں مسلمانوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اخف البلیتین کے اوپر عمل کرنا چاہیے جس پر قرآن مجید میں دلیل موجود ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قسطے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کا ساتھ کیا اور کشتی پر بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا ظاہر بات ہے ان کی کشتی کے مالک نہیں ہے کشتی ان کی اپنی نہیں ہے اس سے جان کا خطرہ ہے اس کے بہوجود بھی کشتی کو توڑ رہے ہیں عائبدار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نے جب پوچھا بعد میں آخر میں حضرت خضر نے کیا بتلایا کہ یہ کشتی یتیم اور مسکینوں کی ہے مسکینوں کی ہے یہ کیا ہے مسکینوں کی ہے یہ کشتی اور اس سے اپنی روزی یہ حاصل کرتے ہیں اور جس طرف کشتی جا رہی ہے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جب کسی کشتی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے نئی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر غاسبانہ طور پر قبضہ کر لیتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کشتی کو عائبدار کر دیں تاکہ وہ اس کو اوپر قبضہ نہ کر سکیں یعنی گویا کی کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا اس لیے کہ پوری کشتی دائے ہونے سے پوری کشتی ظالم کے ہاتھ میں چلے جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹی فوٹی کشتی عائبدار ہی کشتی رہ جائے تو گویا حضرت خضر نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخفل بلیتیر کے اوپر عمل کیا ایسے بہت سی شہادات قرآن اور حدیث میں پر پائی جا رہی ہیں اس لیے بلکہ یہ کہا جائے کہ جو صورتحال ہمارے ہاں اس پر تقریباً اجمع کی صورت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو ایسے وقت میں اوٹ کے لیے اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جماعت کے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارے دین کے لیے کون سا وہ شخص ہے کون سی وہ پارٹی ہے کون سی وہ جماعت ہے جو مناسب ہوگی یا کس کو اوٹ دینے سے دونوں کو اوٹ دینا غلط ہے لیکن ووٹ نہ دینا یہ ہمارے لیے اور بہت بڑا غلط باعثیں درر نقصان ہو جائے گا کیوں اس لیے کی مسلم قوم کا وجود خطرے میں ہو جائے گا انہیں اپنی کوئی چی بات منوانی ہوگی تو ان کے پاس کوئی حرمہ نہیں رہ جائے گا اس لیے مسلمانوں کو اس سلسلے میں چند باتوں پر توجہ دینی چاہیے اولاً کوشش کر کے اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہیے دوسری چیز ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہر شک چھوٹا اور بڑا عالم اور جاہل اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اس کا اوٹ جس طریقے سے بڑھتا آیا ہے اور لاغی بیکار ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے اوٹ کو ایک رخ دے سب لوگ مل کر کے تاکہ اس کا ایک وزن رہے اور تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا کون سی پارٹی ہے یا کون سا لیڈر ہے جو ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہماری جماعت کے لیے ہمارے مدارس کے لیے ہماری مساجد کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کون ہے جس کا ضرر کم اد کم ہے اور کون ہے جس کا ضرر زیادہ زیادہ ہے ہم جس کا ضرر زیادہ ہوگا اس کا بائی کارٹ کریں اور جس کا ضرر کم ہوگا اسے ہم اپنی اوٹ دیں بلکہ یہ ایسی صورتحال ہے اس وقت میں جو مسلمانوں کے اوپر واجب اور فرد کفایہ آئی ہے صرف جائد کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ واجب کی حد تک ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے کئی فتوہ میں کہا کہ اس وقت مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنا یہ حق استعمال کریں تو علا کل حال مسلمانوں کو دانشمندی اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کی اور مسلمان جماعت کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ